جیسے ہی آپ کے بیبی بجیز ایک سے نکلتے ہیں تو ایک دو دن یا پہلے دن آپ ٹھہر کے یعنی پہلے دن وہ چھوٹا ہوتا ہے بیبی پہلے دن یا اس کے بعد سے یعنی دوسرے تیسے دن سے آپ انہیں سوٹ فوڈ دیں چھوٹ فوڈ میں آپ انہیں کیا دیں گے بوئل گندم دے سکتے ہیں بوئل رائس دے سکتے ہیں لیکن جب بیبی ایک ہفتے یا دس دن کے ہوتے ہیں تو تب آپ کیا کریں گے بوئل رائس دیں بوئل رائس بہترین چیز ہے بیبی بجیز کے لیے ان کی گروت بھی اچھی کرتی ہے اور دوسرا جو ہے اس سے ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی یعنی اچھی رہی ہے ان کا جو دائیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے ان کا نظام ہے آدمہ کا سسٹم ہوتا ہے بیبی بجیز کا وہ آرام سے اس گزہ کو آدم بھی کر لیتا ہے یعنی کچھ سوفٹ اصل میں ہوتا بھی جو بوئل رائس ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی سوفٹ ہیں تو اس وجہ سے ان کا آدمہ بھی انہیں حضم کر لیتا ہے اور ان کی جو گروت ہے وہ اچھے سے ہوتی ہے فرنٹس انشاءاللہ یہ آپ اپنے بڑس پر اپلائی کریں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کیسے بجیز جین کی چھوٹے بیبیوں تو آپ انہیں یہ سوفٹ دیں دوسرا جو ہے ابھی بوئل رائس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں فرنٹس یہ دکھیں یہ بوئل رائس ہے بوئل رائس میں نے پہلے بوئل کر دیئے تھے تو بوئل رائس آپ جیسے ہی ہے یہ آپ دے دیں تو میں یہ کیج میں رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک پیر ہے جس کے بیبی جو یہاں بھی چھوٹے ہیں تو بوئل رائس آپ کوئی سے بھی لے لیں نہیں یہ لوکل کالٹی کے لئے یہ اچھے کالٹی کے چاول لے لیں وہ انہیں آپ بوئل کر دیں بوئل کرنے کے بعد آپ اپنے بجیز کے کیج میں رکھ دیں ٹھیک ہے فرنٹس ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر مٹکی میں جا کے ایسے بیبی کو دینا چاہیے یہ دیکھیں فرنٹس آپ اس طرح کے بیبی کو دیں جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بیبی ہیں یہ تین سے چار چار پانچ بان دن کے بیبی ہیں تو کہیں لے آپ ایسے بجیز بیبی کو دیں گے یعنی کہ ایسے بڑے بجیز کو دیں جن کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کے جو گروہت ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور ان کی جو صحت ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور آپ کے جو بیبی بجیز ہیں مریں گے بھی نہیں یہ دیکھیں فرنٹس اب فی میل آکے کھانا شروع ہو چکی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی دی مٹکی کے اندر ہی یہ پورا پیر ہے تو ابھی جو ہے یہ کھائیں گے خود کھائیں گے پھر جا کے اپنے بیبیز کو فیڈ کرائیں گے تو جیسے ہی اپنے بیبیز کو فیڈ کرائیں گے تو فرنٹس سورٹ فوڈ جو ہوتی ہے وہ بہترین گزائے آپ کے بیبی بجیز کے لیے تو آپ بھی انشاءاللہ یوز کریں آپ کے بجیز کو بھی فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ فرنٹس ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ موسیقی